بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی حسلہ کیا کہ عمران خان کو نہ اہل کریں گے نہ گرفتار کریں گے اور پیغام بھیجوا دیا سب کو میں اس کی تصفیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے ان ممالکہ سنے جہاں یہ وارداتی اور یہ وہاں ہو کیا رائے برازیل آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں لولا ڈی سلوہ وہاں کے صدر اور وہاں پر مظاہریں بہت سرے ہوئے تو ابھی چیف جولیو سیزر اوروڑا کو برطرف کر دیا گیا یہ دو ہفتوں کا اتجاج تھا دو ہفتوں کا صرف آرمی چیف کا عوضہ سنبھالا جولیو سیزر نے اور انہیں برطرف کیا یہ صدر کے بڑے قریبی تصور کیے جانے میں ایک اور کمانڈر ٹومس کو نیا آرمی چیف لگایا اور اس نے آکے مظاہرین سے کہا پرومن معاملات وہاں پر بڑے بری طرح خراب ہوئے صدارتی انتخابات کے انتائج تھے بسیم پاکستان والی سیچوشن بالکل اور صدر کو شکتا کہ فوج کے اہلکار مظاہرین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں برازیل کے پھر صدر نے ان تمام فوج کے اہلکاران کو بھی نکال دیا صدر سے اور جو صدر ہے ان کے حامی بہت زیادہ ہے وہاں پر ابھی آٹھ جنوری کو آپ کو پتا ہے برازیل میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا نیشنل کانگریس تھی اور محل کو سپریم کورٹ کو وہاں پر حملے ہوئے بقاعدہ لوگ تنگ پڑ گئے ہیں لوگوں نے درجل سیکیورٹی کار بھی اہلکار بھی زخمی ہوئے لوگ بالکل ناکو ناک ہو گئے تاریخی اعتبار سے یہ لاتینی امریکہ کی بہت بڑی اکانومی آئی ایم ایف کا اگر آپ ڈاٹا دیکھیں تو برازیل جی ڈی پی کے اعتبار سے بارمی بڑی اکانومی تھا ہنسو یا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک شریعہ آٹھ خرب ڈالر کی ان کی تاریخ ہے ٹاپ ٹین میں آتے ہیں معیشت میں اب کیا حالات ہیں کہ جی ڈی پی کے حساب سے بارمی نمبر سے چھبیسویں نمبر پہ چلے گی لاتینی امریکن کنٹریز میں بات کروں بارمی سے چھبیسویں نقصان کتنا ہوگا کیونکہ سیاسی مداخلت فوجگاری اور معاملات سارے تباہ و برباد اچھا دوسرا ملک یوگر سلاویہ انیس سو اسی میں وہاں سیاسی اور معاشی بہران آیا جنگیں بھی ہوئیں ان کی وہاں پر بہت سارے ممالک ان کے علیدہ ہوئے بوزنیا، کرویشیا، اسٹونیا، مونٹینیگرو سربیا، سلوینیا میں بہت سارے لوگوں کو جانتا بھی ہوں کسوو، البینیا مغیرہ بڑی انوکھی سیاست مشرق اور مغرب کے ٹکڑے انہوں نے کیے سپر پاور کے متبادل کے طور پر دیکھے جاتے تھے بہت بڑی فوج لیکن کرپٹ سیاست کے امور میں گستے تھے ایکانومی چلانے کا بڑا شوک تھا جرنیلوں کو پھر کرزے، لوٹ مار کرپٹ سیاست داروں کو کھلی چھوٹی وہاں دی گی کرزے معاف ان کے کر دی گے کرپشن کیسز معاف کر دی گے دولت ان کی لوٹ کر یورپ کے بینکوں میں تجارت سب سے پہلے ان کی روکی کنٹینر انس کے بلاک ہوئے ورلڈ ڈیلیور پر پھر تجارتی پابندیاں لگیں آئی ایم ایف نے جو انہوں نے کرزے دینے تھی نہیں واپس کر سکے بے روزگاری شروع ہوگی سیاسیت میں استحقام شروع ہو گیا آئی ایم ایف نے پھرن پر رگل کے شرائط اور پابندیاں لگائیں اچھا ان کا کرزہ انیس سو سی میں بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے صرف چھے عرب امریکی ڈالر تھا کرنسین کی گری نہ دینے کے بعد وہ اکیس عرب ڈالر پر پہنچ گیا جس طرح پاکستان کے حالات بلکل سیم یہی حالات وہاں پر لیکن ہوا کیا یوگو سلاویہ چھوٹی ریاستیں ٹوٹنا شروع ہو گئی قومیت کی بنیاد پر بارڈر کی بنیاد پر مذہب کی سلوینیا کو وہاں پر جو سلوینیا یوگو سلاویہ کے جو پیس ٹوٹے جب اب برازیل ہو گیا مصر ہو گئی عرب سپرنگ ہو گئی یہ تمام معاملات لوگوں کو سمجھنا ملای ضروری ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کے حالات بلکل ایسے ہیں روس کا حال بھی ایسا سوویہ جنئے 1965 میں ان کی فیقہ سامدنی پینتیس سو ڈالر جبکہ آج ہماری دوزار تیس میں تیرہ سو خان کے دور میں شاید ایک ہزار پانسو ترتالیس تک پہنچی تھی روس اور امریکہ کا دفاعی بجٹ ساٹھ ارب ڈالر تھا انیس سو پینس سٹھ میں پھر پچاسی میں ان کا روس نے بڑھا لیا اپنا لیکن پچیس سال بعد ان کے درمیان جو ایکانومی کا فرق تھا وہ چار ہزار ارب ڈالر کا بلکل پاکستان ہندوستان یا پاکستان مگردیش کا اگر آپ توازن کریں تو بلکل وہی حالات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب سوال یہ کہ پاکستان کی سات لاکھی فوج ہماری محافظ ہے بے شک دشمن اسے پھر کس طرح تباہ کرنے پر تلے ہیں کس طرح ہم اس حالت پر پہنچ گئے کھربوں کے کرپشن کیسز کیسے معاف کرائے بدنامے زمانہ مجرم پاکستان پر کیسے مسلط ہوئے میڈیا چوروں ڈاکوں کی نمائندگی کیسے کرتا رہا دیکھیں میں اسی لئے یوگو سلاویہ کے مثالوں کے پاس سے بڑی فوج تھی آج یوگو سلاویہ نام کا ملک نقشے پر نہیں ہے ملک فوجوں سے نہیں قائم ہوتے یہ بار بار جو ہمارے دماغ میں ڈالا گیا کہ ملک کے زامن ہے غیر مشروط محبت غیر مشروط اختیارات اب موجودہ آرمی چیف جب سب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ایک فطری عمل ہے جانتے ہم سب لوگ جس دن سے عدے پنایا ہیں باقی کچھ لوگ خوش نہیں ہیں ان سے نا بالکل اسی بات ہے جنرل باجوہ کی باقیات جو ہیں اور وہ جو نمبر وان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ذرائع ان کے اختیارات ان کے وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ براہ راست بہت سے معاملات میں نے جواب دینی ہے اسے ایجنسی نے پکڑا اگر ہی اس کے انڈر ہوتے ان کے تو پھر نہ پکڑ سکتے لیکن نمبر وان ہے محکمہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے یہاں سے ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی غلطیوں کو بھی پھر یہ اون کرتے ہیں پیچھے جو بڑے جرنیل ہیں وہ کیا کریں اب ان کے کیپ میں واضح طور پر جو تقسیم نظر آ رہی ہے پنجاب کے حد تک تو معاملات انتہائی خراب ہیں جو انچارج پنجاب میں وہ کسی صورت میں پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں اسی لئے پنجاب اور کیپی میں پھر میں دھاندلا دھاندلی نہیں دھاندلا آٹی ایس کو ختم کر کے ٹھپا سسٹم وہ اسی نواسی والا نوے والا نون لیگ کو جتانے کے چکر میں اور پیپلز پارٹی کو تقریباً پینتے سیٹیں دینا چاہتے ہیں اتحادی بنائیں گے اور وہاں کیپی میں پی ڈی ایم فضل الرمان ان کو ملا کے تحریکین صاحب کو اقلیتی پارٹی سینٹ میں تحریکین صاحب کو اکثریت نہ آجائے تاکہ ان کی اور آم الیکشن میں تو پھر لمبا چوڑا کام اب پیپلز پارٹی کو جو بلاول جو بار بار کہنا ہے میں وزیراعظم یہ اشارہ اسی لئے دیا ہے نون لیگ کو بھی بتایا گیا کہ آپ کو یہ سپورٹ کرنی ہوگی ان وزارتیں آپ کو بھی ملیں گی سپیکر ڈیپری سپیکر آپ کے ہوں گے صدر اس کا ہوگا وزیراعظم بلاول ہوگا اب جو ووٹ ان کے ٹوٹ چکے سکے بوری طرح انہیں تحریکین صاحب میں روکنے سے ایک نئی پارٹی انہوں نے لانچ کرنی ہے نئے گیم انٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ کے ہیں جو نو ستارے گاندی کے بنایتے ہیں اسی طرح پارٹیوں سے جو باغی ہیں ان سب کو کٹھا کیا جائے گا شاید کاکان ہو گیا مفتا ہو گیا حاجی نواز کوکر کا بیٹا ہو گیا وہ مصوان ہو کر اور یہ سارے لوگ ناراض جتنے بھی ہیں جنگیر ترین علیم ترین انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیان کو اور تحریکین صاحب کو پھر ایک لیول پر جا کر توڑنے ہی کوشش ہے عمران خان کو نائل نہیں کریں گے گرفتار نہیں کریں گے یہ جو پہلا گروپ ہے اس نے ان سے منوا لیا ہے عمران خان نے توڑ اس کا نکالہ بارل ہوئی پیٹرن ان چیف کا عوضہ جو ہے وہ اسی لئے عمران خان نے یہ انٹرڈیوز کی وہ اس سربرائی میں کام کریں گے بے شک آپ چیئرمن کسی اور کو بنا لیں اور دھاندلی روکنے کے لئے بھی عمران خان نے بڑی اعلیٰ ترتیب پیش کی ہے بڑی اعلیٰ قسم کی سٹریٹیجی ہے ایتجاجی سیاست بھی ہوگی فروری سے شروع خان کا ٹھیک ہوگی ہے ٹام لیکن اب حافظ صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ آسف علی زرداری کا فرنٹ منٹ موسن نکوی نے گران وزیراعلا پنجاب کا لگانا چاہتے ہیں اب یہ بات یا تو ظاہر ہے یا تو حافظ صاحب کے پاس طاقت نہیں ہے ان لوگوں کو روکنے کے لئے یا پھر وہ اس کا حصہ ہے کیونکہ صوبے میں اس وقت دیکھیں جو عدم استحکام پیدا ہوگا سیاسی مسائل وہ کوئی سیکٹر انچارج ذمہ داری نہیں لے گا وہ تو آئے گی ان کے اوپر ڈریکٹ کہ انہوں نے کی ہے بے شک سیاست میں یہ نہیں ہے لیکن ہر سیاستدان انہی سے سوال پوچھتا ہے کیوں پوچھتا ہے ان سے سوال اب جو دوسرا گروپ ہے چینل باجوہ کی باقیات ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ موسن نکوی پنجاب کا وزیراعلا لگے اور اب آپ دیکھ لیں اچھا دیکھیں خیبر پختون خواہ میں وہ جمہوریت میں سب سے آگے نکلے ہم سے پختون ادھر آرام سے وزیراعلا نے حلف پی اٹھایا کام بیشروع ادھر دو فرنٹ مین آہد چیما اور موسن نکوی اور جان کے دیا کہتا کہ نام موسن نکوی بقاعدہ ایک پلین کے ساتھ نیجی چینل کا مالک سادہ مذہبی شخصیت بنا کے پوری کمپین کے بڑے نیک انظام ہے پھر ٹوٹر پر سوشل میڈیا مذہبی لوگ ویپ تسام اور معاویہ وہ آزم معاویہ یہ لوگ کر رہے ہیں بقاعدہ مہم جو ان کے مخالفتے ساغند مسئلے کے نون لیگ پی پارٹی کے سپورٹر تو ہیں باقی فیک اکون امہ حریم کے نام کے میڈیا اور سارے کے سارے لڑکے لڑکیوں کے نام پر اب یہ آسیلی کی زرداری کے دوست اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب انہیں کا دیکھیں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریب مسئلہ کا کوئی مسئلہ نہیں آپ جو مرضی مسئلہ مذہب ہو آپ چودری سالے کے آپ ذلف پی ہیں یہ رجیم چینج آپریشن کی آپ کے دوران آپ کو ان کی ویڈیوز یاد وہ مو چھپا لیتے اسٹیبلشمنٹ کے پولٹیکل انجینرنگ انہوں نے کرنی ہے ساری وردات انہوں نے کرنی ہے ان کے چینل کی رپورٹنگ دیں ساری کی ساری عمران خان کے بخالو ساری کی ساری چودری شدات اور چودری سالک کو نون لیگ میں بھی یہی جناب لے کر آئے لیکن اب انہیں دکھا رہے جی کئی زمین پر سوئے ہوئے ہیں کئی کالم لکھے جارے بڑے سادہ انسان تھے ہمیں محرم کی نیاز دیتے تھے وہ ان کا ذاتی فیل ہے جو کام یہ وردات کرنے ان سے بچائیں میرے دوزر ٹوٹی فور نے اس میں کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ان کے پیچھے بڑے ہوئے آپ کو فرن کورسپونڈنٹ نہیں لیں گا نہ لیں بھائی میں نے نہیں بننا فرنس کون پہلی بات اچھا دوسری بات یہ دیکھیں رانہ سنولہ کے ذریعے جو پیغام نواز شیف کو بجوایا گیا اسٹیبلشمنٹ یہی پیغام دے رہی تھی کہ عمران خان کو ہم نہ اہل نہیں کر سکتے جیل میں نہیں ڈال سکتے اس کو پروپریشن نہیں ڈال سکتے جو ہم نے کرنا تھا کر لیا ہمارا بس ختم اب آگے باردات بنگلہ دیش والی ہو جائے گی فوج اور عوام کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے وہ مزید بڑی ہو جائے کہ اسے کوئی پور نہیں کر سکے گا ملک کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہے ہاں بسم اللہ کریں تشریف لائیں میاں صاحب یہاں معاملات کو دیکھیں لیکن آپ کی خواہشات پر نیل نہیں کر سکتے میاں صاحب کا ذہن بدل چکے آنے سے مریم نواز کو بھیج رہے ہیں کہ جائیں آپ جائے جتنی بارد کوشش کر سکتے ہیں کریں لیکن اس وقت دیکھیں کچھ جو گروپ میں جس کی بات کرتا جن میں نام نہیں میں لینا چاہتا وہ باقی لے لیتے ہیں کچھ لوگ لیکن ماضی کی اقدامات کو بدلنے کی کوشش کرنے ہیں بڑی زبردست کوشش کرنے ہیں امید انشاءاللہ بنیں گے اب پریشر میں پریشان حاجی امراض کی ٹوائلٹ کے باہر لائن میں لگا تھا مجھے وہ راجہ بزار پبلک ٹوائلٹ یاد آ گیا وہ یو بیل بینک کی برانچ کے ساتھ آوازیں آیا گئی تھی وہاں سے زور لگا کے سارا سٹاف کہہ کے لگاتا تھا اب سابق جرنیل جس نے اس ملک کو اس حالت سے پریشر میں وہاں اس لائن میں لگا دیکھے خوشی ہوئی عرب فلائٹ تھی عرب امراض کی بچ گیا ورنہ پی اے کی ہوتی تو پائلٹ نے اپنے ہاتھوں پہ اور جناب کو بٹھا کر رفع حاجت کروانی تھی خیر اس کے پچھلے ان کا حال کیا ہوتا ڈکٹیٹر سن لیں پرویز مشرف کا ایمیولاڈیسس ایک بیماری ہے اس کی تو پرونانسیشن بڑی مشکل ہوتی ہے پچیس لوگوں کو یہ بیماری لگی ہے علاج کی گھر سے پہلے لندن گیا پرویز مشرف ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا پھر کہا جی کہ امریکہ میں ہے لیکن وہ ویزا بیسی میں پاسپورٹ وغیرہ گیا اب بجائے یہ کہ ٹریولنگ اتنی لمبی ہوتی انہوں نے ایک انجیکشن جو ڈھونڈا ہے وہ دے دیا اس کو اور وہ دبائی بھیجتے ہیں اور اللہ معاف کرے اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے ہرے کو ریڑ کی ہڈی کے اندر لگتا ہے اور بڑا شدید داد اس مشرف کا جو جسم کا یہ گوش ہے کہتے ہیں ماس لٹک رہا کردوے پھپڑے کام خرنا فاتم کھا پی نہیں سکتا نہ چل سکتا زبان بند ہے کوئی بات چیت کی جواب نہیں کوئی بول نہیں سکتا تو میں وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کالم کل پرسو میری نظر سے گزر رہا کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے بھرداد پھر یہ کر رہے ہیں اس پر لال مسجد کے نام پر پھر ایک نیا ڈراما شروع کرنا جا رہے ہیں اس پر میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا تفصیل سے ہو سکتا اگلی ویڈیو میں لیکن میں وہ پڑھ رہا تھا ان بچیوں کے بارے میں جو دو بچی ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود نے بڑا ہی شاندار کالم دیکھا تھا بڑا ہی شاندار کون تھی کہاں چلی گئی ایسے آنسو گرتے تھے وہ پڑھ پڑھ کہ ان بچیوں کی کہانی ان کا بولا باپ وہ دیکھ کے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو ظلم ہوا بہت بڑا جو مرضی ہے اس پر بہت سارے لوگ تقسیم ہے گئے لیکن میرے خیال میں بہت بڑا ظلم ہوا اور اس کے بعد جو پاکستان میں آگے ہوا اس کے بعد خیر وہ اس پہ پھر تفصیل سے کیم بات کریں گے لیکن وہ پڑھے کہ کالم مجھے مشرف کا یہ انجام نظر آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ جو باجوانے کی ہے جو ملک کے ساتھ دیکھیں جو حکمران ہیں وہ تو ان کی تو لٹری ہیں وہ تو کوئی نقصان میں نہیں ہے لیکن جو غریب عوام اس وقت پس رہی ہے اور بری طرح پس رہی ہے اللہ معاف کرے ایسی بری طرح کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں سفید پوش لوگ زکاة لے رہے ہیں بہت برے علات میں وہ لوگ بدواہ تو کرتے ہوں گے پھر جب وہ بدواہ کرتے ہوں گے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کون اس کا سمدار ہے پھر ان کے حال یہ نکلتا ہے بارحل اللہ آپ میں سب کو اس سے معاف کرے اور ہم سب کے حال پر اپنا رحم و کرم کرے اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازت دیں جلد انشاءاللہ آپ کے سن میں مزید تفصیلات لاتا ہوں اللہ حافظ